ایک بھکت ہوئے ہیں ان کا نام تو تھا چطرداز لیکن ان کا نام پیچھے پڑ گیا کھوجی کھوجی نام سے ان کی کتھا بھکت مال میں آتی ہے یہ بڑے گرو بھکت تھے اور گردیو جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا سچا نشکپڑ بھکت ہے لیکن باقی جو گرو بھائی ہم جیسے کپٹی تھے وہ ان سے چڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے گرو جی پکش کرتے ہیں لیکن جو نشکپٹ ہوتا ہے اس کا بھگوان تکش پر پکش کرتا ہے بھگوان نِرْمَل مَنَ جَنَسُو مُحِ پَعَوَا مُحِ کپٹ چھل چھدرن بھاو بھگوان کو کپٹ چھا نہیں لگتا اس لیے اور گرو بھائی ان سے چڑھتے تھے لیکن ان کے گونوں کو کوئی نہیں سمجھتا تھا ایک دن گرو جی لگو شنگہ کر رہے تھے یعنی پشاپ کر رہے تھے باہر اور یہ وہاں پانی لے کے کھڑے تھے اور گرو بھائی لوگ ہس رہے تھے یہ دیکھو یہ سیوک بنتا ہے گرو جی ہس رہے تھے تو یہ گرو بھاکت تھے انہوں نے اور گرو بھائیوں کو روکا ہسو نہیں بھلے کیوں گرو جی ہس رہے ہیں تو اس کا مزاق نہیں بڑھاؤ گرو جی کی ہر بات میں رہ سے ہوتا ہے ان لوگوں نے اس کو پاگل سمجھ کر کے اور گرو جی سے شکایت کیا کہ ہم کو ہر بات میں ٹوکتا ہے گرو جی سمجھ گئے یہ اس سے بہت چڑھتے ہیں لوگ کچھ دن کو اسے ہٹا دیں ہم نہیں تو ان کی چڑھ بڑھتی جائے گی گرو جی بولے کہ ہمارے ہر بات میں رہ سے ہوتا ہے تو جا پتہ لگا کے آ کہ میں کیوں ہس رہا تھا جب تک پتہ نہ لگ جائے یہاں نہیں آنا وہ سچے گرو بھکت تھے وہاں سے چل پڑے اور انیکوں تیرتھوں میں گئے ہزاروں سنتوں سے ملے جہاں جاتے تھے یہی پوچھتے تھے کہ ہمارا ایک پرشن ہے آپ بتائیے سب لوگ پوچھتے کیا پرشن ہے تو وہ کہتے تھے گرو جی لگو شنکہ میں نے پیشاب کر رہے تھے ہس رہے تھے تو میں نے گرو بھائیوں کو روک دیا ہسو نہیں گرو جی کی ہر بات میں رہس ہوتا ہے تو گرو جی نے ان لوگوں کو ان لوگوں کے کہنے سے یا ان کے خوش کرنے کے لیے ہم کو کہہ دیا جا جب تک بتا نہ لگ جائے کہ میں کیوں ہس رہا تھا تب تک مت آنا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں ہس رہا تھا گرو جی کیوں ہس رہے تھے سب بڑے بڑے مہاتمہ لوگ بھگا دے ارے بھاگ جا یہ بھی کوئی پرشن ہے کہ گرو جی پیشاب کرتے کیوں ہس رہے تھے یہ کوئی پرشن نہیں ہے جا لیکن وہ لگن کے پکے تھے اور انہوں نے پوچھنا چھوڑا نہیں سالوں تک گھومتے رہے ہر مہاتمہ سے یہی پوچھیں کہ ہمارے گرو جی کیوں ہسے لگشنکہ کرتے میں ہوتے ہوتے وہ کبیر داد جی کی پوانس پہنچ گئے کبیر داد جی سدھ مہاتمہ تھے جیسے گئے بولے کیسے آئے بھائی بلے سارے ہندوستان میں گھوم کے آیا ایک پرشن ہے اس کا اتر نہیں ملا بلے کیا ہے ہمارے گرو جی ہسے لگشنکہ کرتے سمیں کیوں ہسے یہ پرشن ہے ہمارا اور سب لوگ ہم کو بھگا دیتے ہیں کبیر داد جی سمجھ گئے یہ سچا گرو بھگت ہے اور سب جتنے گرو بھائی ہیں وہ ایرشا کرتے ہیں وہ کپٹی بھگتے ہیں کبیر داد نے کہا میں اتر دوں گا اس کا بولے مہراج دو بولے نپٹ بیج کے بیچ میں اٹک گیا من دھیر گھو جی کا سنشے مٹا ستگر ملے کبیر کبیر داد جی بولے کہ جب تیرے گرو پیشاپ کر رہے تھے اس سمیں یہ جو بٹ بھرکچ ہے بڑ کا پیڑ اس کا بیج بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ وہاں بیج پڑا تھا اور پیشاپ کے پانی میں جو بیج اوپر نیچے گھوم رہا تھا بولے اچھا تو گرو جی ہسے کیوں بولے نپٹ بیج کے بیچ میں اٹک گیا من دھیر یہ سنسار یہ کیول مل موتر سے پیدا ہوا ہے اور جیسے وہ بیج ہے وہ پیشاپ میں پھس گیا تھا کبھی اوپر نیچے گھوم رہا تھا تو گرو جی ہس رہے تھے کہ یہ سنسار پیشاپ میں پھس گیا ہے یعنی بھوگ میں پھس گیا ہے اسی لئے سنسار میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں ویسے یہ بڑھ کا جب پیڑ بنے گا تو سب سے بڑا پیڑ ہوتا ہے لیکن آج یہ پیشاپ میں پھس گیا ہے اب پیڑ نہیں بن پائے گا اسی طرح سے جیو جو بھوگ میں پھس جاتا ہے وہ بھجن نہیں کر پاتا تورت وہاں سے جواب مل گیا اور ہردے میں بیٹھ گئی بات وہاں سے بھاگے ادھر کیا ہوا سالوں بھٹکتے رہے اس پرشن کا اتر ڈھوڑنے کے لئے تب تک گروہ جی چل بسے یعنی ختم ہو گئے تھے خوجی جی جب پہنچے تو اس سمیں ان کو داہ کرنے کے لئے لوگ لے جا رہے بیمان سجا کر کے رام رام ستھے کہتے بھئے لے جاتے ہیں تو ان کو لے جا رہے تھے خوجی پہنچ گئے اور بلے ارے کہاں لے جا رہے ہو سب بلے یہ پھرا گیا دیکھ لو پھرا گیا مورخ بلے نہیں گروہ جی کو لے مجھ جاؤ گروہ جی ہمارے اتر کو سنیں گے تب لے جانا سب لوگوں نے کہا یہ مورخ ہے اس میں بھدھی نہیں ہے لیکن وہ اڑکے بیٹھ گئے تم بشواس کرو مت کرو ہماری بات گروہ جی سنیں گے وہ بیٹھ گیا بہیں اڑکے بیٹھ گیا اور گروہ جی کا بیمان رک گیا اس کے بعد اس نے کہا گروہ دے ہو ہم اتر لائے ہیں آپ اتر سنیے آپ نے بچن دیا تھا اس کی اس کی شردہ سچی تھی گروہ جی اٹھکے بیٹھ گئے اور بولے کیا اتر لائیا ہے بولے ہم کو کبیر داس ملے تھے انہوں نے کہا نپٹ بیج کے بیچ میں اٹھک گیا مندھیر خوجی کا سنشای مٹا سدگرو ملے کبیر اس سارا سنشایر پیشاب میں اٹھک گیا ہے یعنی بھوگوں میں اٹھک گیا ہے اس نے جیسے وہ بیج پیشاب کی دھار میں اوپر نیچے جا رہا ہے ویسے ہر پرانی سنشایر میں مر رہا ہے جیر رہا ہے مر رہا ہے جیر رہا ہے چورہ سی لاکھ یونیوں میں گھوم رہا ہے جیسے وہ بیج پیشاب میں اوپر نیچے جا رہا ہے گروہ جی نے سب کے سامنے اس کی پیٹھ ہو کی تیرا نام چطر داس تو تھا ہی اب نام تیرا پڑ جائے گا خوجی تو سالوں تک خوج کرتا رہا اور اور اصلی بات تُو نے جان لیا اور تیری بھکتی کے پرطاب سے میں بھی جی گیا باقی کتھا کل بھکتی 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 بھکتی